اور میں دیانت داری سے مسجد میں بابوزو بیٹھ کر جمعے کے دن مشورہ دیتا ہوں کمت کو اور وزیر قانون کو مشورہ دیتا ہوں کہ نہ فیرون کی اکمت ساری زندگی رہی نہ نمرود رہا نہ جاجبن یوسف رہا نہ یزید رہا اور یار درباری بن کے حکمرانوں کی چاپ لوسی کرتے کرتے تم یہاں تک آگئے ہوں کہ اب نبی پاک عزت کو آخ ڈالنا شروع کر دیا ہے اور آپ یقین کریں سیاسی جماعتوں کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کرے تو پاگل ہو جاتے ہیں یہ اتجاد کر کر اور اس نے ڈریکٹ کہہ دیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں جو دین کی بنیاد ہے کسی کو پرواہ نہیں مجھے تو ان لوگوں کی فکر ہو رہی ہے جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیئے ہیں وہ اللہ کو کیا جوال دے اور یہ اللہ ما شاء اللہ ساری سیاسی جماعتیں اس طرح اور میرا وزیر قانون صاحب کو بھی مشورہ ہے کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے بڑی تھوڑی اللہ سب کو معاف کرتا ہے اپنے رسول کے غداروں کو معاف نہیں کرتا اور یہاں تمہاری گاڑیوں پر جھنڈے لگے ہوئے ہیں وہاں بھی تمہارے جھنڈے لگیں گے پریسی یہ لگیں گے کہ یہ غدار ہے نہ مو سے رسالت یہ جھنڈے لگیں گے شرم کرو اور ڈر جاؤ بس کر دو تمہارے مو میں اب دانت پورے نہیں رہے کوئی شوگر کا مریض ہے تو کوئی بلیڈ پیشر کا تو کوئی ہارڈ کا تو کوئی کینسر کا شرم کرو اور اپنی قبر کی بھی تھوڑی سی فکر کرو بتاؤ پاکستان کے کتنے صدر گزرے وزیراعظم گزرے تو ان کی قبریں کہاں ہیں کوئی جاتا ہے ان کی قبروں پر کسی کو خبر ہے کیوں اپنے لئے جہنم کٹھی کرتے سارا کچھ دنیا داری رہ گئی ہے سارا کچھ صرف یہی رہ گئی ہے حضرت ابو بکر سردار تھے حضرت عمر سردار تھے قبیلے کا حضرت عثمان سردار تھے انہوں نے سرداریوں کو ٹھوکر مار کے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کی سرداریاں چھوڑ کے غلام بن گئے تم سرداریاں بچانے کے لئے رسول اللہ کی گداری کرتے ہو شرم میں آتی اور قام شکوا ہے مجھے ان لوگوں سے جو مولوی تو کہہ دیتے ہیں تو سیاست نکار اور کسی سیاست دان کو منع نہیں کرتے کہ جب تورے صورت فاتحہ بھی نہیں آتی تو تجھے کس نے اجازت دیا اتنی بڑی بات مرضی کل بھی کافر تھے آج بھی کافر اور قیامت تک اور جو ان کے کفر میں شاک کرے وہ بھی اور پکا بھیمان ہے کافر ہے وہ وزیر قانون ہو یا صبائی ہو یا وفاقی ہو من شکہ فی کفر ہی فقط کفر جو مرضی کے کفر میں شاک کرے وہ بھی کافر ہے ہمارے رسول آخری رسول ہیں ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ختم نبوت میں رکھڑا ڈالنے کی کوشش کریں ہم کسی کو یہ اجازت ہے اور تم نے قوم کو لوٹا لوٹتے رہو اب ایمان پہ ڈاکے تو نہ نہ ڈالو تمہیں دولت لوٹ کے پیٹ نہیں بھرا اب ایمان لوٹنا شروع کر لیا تمہارا فیکٹریاں لوٹ کر قومی خزانہ لوٹ کر پیٹ نہیں بھرا بھئی مانو آپ دین پیچ کر اپنی حکومتیں پکی کرو گے اور وہ لوگ بھی تیار ہو جائیں جو ان بھئی مانوں کو منتخب کرتے ہیں ان سے بھی سوال کرے گا ختم نبوت کا موضوع خیامت کے لئے کہ تم بتاؤ ان کو سپورٹ کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کو نبی ماننا درست جانتے تھے مان تاثیر جب مرا تھا نا تو پانچ پانچ لاکھ رپیہ مولویوں کو آفر کی جنازہ پڑھاؤ پانچ پانچ لاکھ رپیہ چھوٹے چھوٹے مولویوں کو اور داتا صاحب کی مسجد کے خطیب بھی سبائی جو تھے وہ خطیب تھے ملازم تھے انہوں نے کہا کہ ایمان نہیں بیجنا نکالنا نوکری سے تو نکال دو اور بادشاہی مسجد کا مولوی جس کا پتہ نہیں چلتا کبھی کدھر چلا جاتا ہے کبھی کدھر یہاں تو وہ بھی کھڑا ہو گیا اس نے کہا نا ایمان نہیں بیجنا گورنر آ اس کی مسجد کا ایمام کہنے لگا کہ بخشا جانا نہ جانا یہ تو رحمت اللہ ہی کا معاملہ ہے پر اتنا گندہ جنازہ نہیں پڑھا اور وہ مولوی آج تک پتہ نہیں کدھر گیا جس نے اس غلیز کا گندہ جنازہ پڑھایا تو بھائی اپنی قبر اشر کو جب جہاں تمہارے جنازے نہیں پڑھے جا رہے تو وہاں تمہارا کیا حال ہے